بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرًا وَإِنَّا لَهُ لَهَا فِيزُونَ سامعین محترم ہر قسم دی حمد و سنہ تعریفہ حمدہ اللہ وحدہو لا شریک دی ذات واسطے ہیں بے حد و حساب درود و سلام میرے اور تُسا سارے ہندے پیر و مرشد خیر و لمبیاء شمس الزہا بدر الدجا منبائے رشد و ہدا سر چشمہِ سبر و رضا والیِ بطہا فَقَانَ قَعْبَ قَوْسَيْنِ اَوْ عَدْنَا بَدْرِ مُنِيْرِ ساری کائنات دے رہبر، رہنما، مُقْتَدَا اور پیشوا حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی تے اللہ ساڑے سارے دی طرفوں بے حد و حساب درود و سلام دیا بارشدہ نزول فرمائے میری دعا ہے جتنے ساڑے احباب زیز جس جس مقامتِ بیمار نے اللہ اپنی رحمتِ نال سب نُسیت یا فرمات قابلِ قدر احبابِ زیوکار چاند دن پہلے سویڈن دے اندر حکومتی سر پرستی دے اندر مسلمان نہ دی ایک عبادت گاہ دے سامنے قرآنِ کریم نو جلایا گیا جس دن آل پوری دنیا تے ہر مسلمان نو تکلیف ہوئی ہے اور اے آج جی نہیں اس تو پیچھے چلے جاؤ دنمارک دے اندر فرانس دے اندر امریکہ دے اندر اے ظلیل لوگ قرآن دی آواز نو تے نہیں دبا سکتے یہ اتنا ہی ابرے گا جتنا کہ یہ دبا دیں گے اے قرآن انشاءاللہ غالب آئے گا اس قرآن دے نال کس کس طرح دیا انہ نے زیاد دیا کیتیا ساڑھی مقدس کتاب کیتے انہوں آئے دن جلان دینے کیتے فٹبال تھرہ قرآن نو ٹھڑے مار کے کھیل دینے اور ایک وقت دی اندر انہ بدماشا نے ساڑھے قرآن دے اوراک نو ٹیشو دی طرح واش رومہ دے اندر استعمال کر کے سٹیا قرآن پاک دی کئی انداز دن انہ نے بے حرمتی کیتی صاحبِ قرآن جس مصطفیٰ تھے ساڑھے محبوب تھے اللہ نے قرآن نازل کیتے ہیں آئے دن ساڑھے پیغمبر دیا بے حرمتیاں کر دینے اے انہ دا نمہ کم نہیں اے آل اولاد پچھویں چال دی آ رہی ہے نبی علیہ السلام دے دور دیں اندر بھی انہ لوگا نے بڑیاں کوششاں کیتیاں سی کہ قرآن تے قرآن والے انو مٹا دیتا جائے لیکن اللہ دے فضل و رحمت دینال قرآن اور قرآن والے انو کوئی مٹا سکدا نہیں مٹا سکدا قرآن دی قرآن والے انو دی اس دین دی اللہ نے آپ حفاظت دا ذمہ اٹھایا ہے اور میں اے بات بھی تو ساں احباب دے علم چلے آنا چاہنا کہ اے خبیص لوگ او دو دیں اپنیا کوششاں کر دینے جدوں دا اللہ نے قرآن میرے پیغمبر دے قلبِ ادھر تے نازل کرنا شروع کیتا ہے میرے پیغمبر مکہ دے اندر قرآن دی تلاوت کر دینے اے جی سامنے نظر بن حارس بدبخت دا دی ملک شان دی اندر گیا ہے اے دو عورتان لے کیا ہے اس نظریت نال اے در بیت اللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دی تلاوت کر دینے لوگ بڑے متاثر ہو رہنے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا قلمہ پڑھ کے نال میر رہنے میں ایسرا سامنے اپنے دی اینا بیبیاں نو نچاما گا اینا کلوں گواما گا تے تو انو پتہ ہے جتے شیطانی کام ہوئے لوگ او در بہتا متوجہ ہوں دے نے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کلوں قرآن نہیں سننگے بلکہ میرے دیرے تے آ جاننگے اے لونڈیاں انا نو متوجہ کرنگی گیاں گانگی گیاں وجانگی اور لوگ قرآن نہ سننگے تے قرآن دا انہ تے اثر نہیں ہوئے گا انہ نے شروع تو لے کی کوششہ کی تھی ہیں اے او نظر بن حارس بدبخت لئے انہیں زمان ہے کہ جیڑا بدردے قیدیاں دیں اندر قید ہو کے پھر مدینہ آیا ہے نبی علیہ السلام نے اعلان کیتا ہے کہ مکہ والے ہو فدیہ دے کے اپنے اپنے قیدی ازاد کروا کے لے جاؤ اور نبی علیہ السلام فرمان دے نے میرے صحابہ نظر بن حارس نو ازاد نہیں کرنا بلکہ اے نو قتل کرنا حضور ایدی کی وجہ ہے آپ نے فرمایا انہیں میں نو پتا کی میں ستایا ہے میں اللہ دا قرآن پڑھ دا ہوں دا سی بیت اللہ چھ قرآن دیا تلافتاں کر دا سی تے اے اے کم کروان دا ہوں دا سی اور پھر نظر بن حارس نو قتل کر دیتا بات کرن دا مقصد ایک قرآن نو دبان والے قرآن دیا بے حرمتیاں کرن والے صاحبے قرآن دی بے حرمتی کرن والے اے آج جی نہیں اے طولہ شروع تو چالدہ آ رہے ہیں تے اللہ دے فضل و رحمت دے نال اے جنیاں بے حرمتیاں کرن گے قرآن اون نہیں ابرے گا ہاں ماضی قریب آہ ایس حاجتیں انڈونیشیا دے بچوں ایک پادری حاجتیں آیا ایک لکھ اے سائی ایدہ پیروکار سی اللہ نے انہو اسلام دی دولتنا المالہ مال کی تے جن نے اے دے گرجے کلیسے دے اندر لوگ سی اے سار اے دے سار نال لے کے اے بیت اللہ دے اندر آیا ہے حاج کرنواز دے انہو بڑی تکلیف ہو رہی ہے آئے دن کوئی ڈاکٹر مسلمان ہو رہے ہے کوئی سینسدان مسلمان ہو رہے ہے کدھی کوئی مسلمان ہو رہے ہے کدھی کوئی اسلام تو متاثر ہو کے مسلمان ہو رہے ہے قرآن اے دے کرانچ وردہ جا رہے ہے اللہ دے فضل و رحمت دے نال ڈاکٹر زاکر نائق حافظہ اللہ تعالی قرآن اے دے کرانچ داخل کر رہے ہیں سمجھا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ دے فضل و رحمت دے نال اے قرآن دی تبلیغ ہندی رہ گی اے ختم کوئی کر سکتا لیکن اے قرآن دا انکار کس نظریہ دے نال کر دے نے قرآن دی بے حرمتی کر کے جلا کے پھار کے پھٹے مار کے اے انداز پناندے نے کہ لوگ اسلام دی طرف متاثر نہ ہون قرآن دی طرف متاثر نہ ہون اپنی خباست دا اس طرح کر کے اظہار کر دینے پر اللہ دے فضل و رحمت دے نال قرآن میں چمک دا رہے گا تے صحبے قرآن دا فرمان میں چمک دا رہے گا انشاءاللہ انہوں نہ آج تک کوئی دبا سکے ہیں نہ کوئی دبا سکتا نہیں دبا سکتا اور اللہ نے قرآن دے تے جوڑی اپنے نال جوڑے قرآن قرآن کلام کی دا رحمان دا آؤ میں اگے جا کے اے دی حفاظ دی بھی گل کرنا قرآن کلام ارش والے رب دا تے رب اے دیا حفاظ دا کیوں نہ کرے تفسیر قبیر دے اندر حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے کہ قرآن پاک دے اندر جدوں بھی کتے اللہ نے اہم کوئی گل کیتی ہے بڑی کوئی کمال دی پتے دی گل کیتی ہے تے اس گل تو پہلے اللہ نے لفظ انا دا استعمال کیتا ہے لفظ انا دا استعمال کیتا ہے آؤ ذرا قرآن سنو اللہ ذوالجلال نے مکہ فتح کیتا ہے تے قرآن نے اس طرح کر کے مثال دیتی ہے اللہ نے مثال نو بیان فرمایا ہے اجھ قرآن سن دے جاؤ تے سبحان اللہ کہہ کے جنہ چبوٹے لبان دے جاؤ اپنا ایمان تازہ کر دے جاؤ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کرے ہیں اللہ فرما دے نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن الزَمْبِكَانْ وَمَا تَأْخَرَا وَيُتِمَّنِ مَتَهُ وَيَهْدِيَكَا سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا میرے محبوب اسا تو آڑے ہاتھ تے مکہ فتح کرمائے ہیں فتح مکہ بڑا بڑا کامیں اللہ نے لفظ اِنَّا دا استعمال قرآن چکیتا ہے آؤ قرآن بھی ایک غور بیانتے غور کرو اللہ ذوالجلال نے میرے پیغمبر دے حوز کوسر دا تذکرہ قرآن دے اندر کیتا دیکھی فرمایا اللہ نے حوز کوسر دا تذکرہ بھی لفظ اِنَّا تو کیتا ہے اسا آپ نے نبی نو حوز کوسر عطا فرمایا یہ تھی باس نہیں میرے پیغمبر دی شان و عظمت بھی واری آئی اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر دے اللہ فرما دینے اِنَّا اَرْسَلْنَا کَ شَاہِدًا وَمُبَشِّرًا بَنَزِيرًا وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ بِعِذْنِي وَاسِرَاجًا مُنِيرًا اے میرے محبوب اَسَا تُو آنو دنیا تے رہ پر رہ نما مُقْتَدَا تے پیشوا بنا کے پیجے اب قرآن دیا واریا آئیا اللہ نے لفظ اِنَّا دا استعمال کیتا ہے اللہ فرما دینے اِنَّا اَنزَلْنَا بھی لیلت القدر لفظ اِنَّا دا استعمال بڑی اہم دگاتی ہوئے ہیں جتھے جتھے اہم مقامات سیں اللہ نے لفظ اِنَّا چون چون کے نال لادیتا ہے اب بیت اللہ دیا واریا آئیا اللہ ذوالجلال فرما دینے اِنَّا اَوَّلَا بَيْتِمْ اَسَنَا اِسَ ذِكَرْنُو نَازل کیتا ہے اَسِ اَاپْ اے دے مُحَافَزَان اَسِ اَاپْ اے دے نِگِبَانَ اَا قُرْآنَ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ میرے پیغمبر رحمت اللِلْعَالَمِينَ رَبْ رَبُّ الْعَالَمِينَ جنہا گلیاں چھ قرآن نازل ہوئے ہیں اوہ گلیاں وہ دللعالمین نے اوہ قرآن دا مقامت شان ایک ہور لحاظ دینل سنو میرے تھے تواتے مصطفیٰ الاسلام تھے اللہ نے اے جڑی چٹھی نازل فرمائیے اللہ نے اے دے جوڑ کی میں پیارے جوڑے نے اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے قرآن دی عظمت بھی بیان کر رہے ہیں ایک ہور لحاظ دینل عیدی عظمت سنو ایک قرآن بھی عظیم جس مہینے چایا مہینہ بھی عظیم جس رات آیا اوہ رات بھی عظیم جس شہر چایا اوہ شہر بھی عظیم جس نبی تے آیا اوہ نبی بھی عظیم جڑا فرشتہ لے کے آیا اوہ فرشتہ بھی عظیم اور میرے عزیزوں تے میرے پیارے ہو جیڑی امت واسطی آیا اوہ امت بھی عظیم جس رب نے پیجیا اوہ رب بھی عظیم آؤ قرآن دا بیان سنو اے قرآن دیواری آئی نا قرآن دیواری اللہ نے اینو عظیم کیا ہے اللہ ذل جلال فرمان دینے وَالَقَدْعَا تَعِنَا کَا وَالَقَدْعَا تَعِنَا کَا سَبَا مِّنَ الْمَسَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ اے میرے محبوب پیغمبر جی اصا توانو سورت فاتحہ اے سورت فاتحہ بڑی پیاری سورت عطا فرمائی اور فرمایا ایک قرآن عظیم دا دو فا اصا توانو عطا فرمایا پھر جدو رب دیواری آئی اللہ نے اپنی ذات نو عظیم کیا اے قرآن نو عظیم کیا ہے اپنی ذات نو میں عظیم کیا ہے فرمایا فَإِمْتَوَلَّهُ فَقُلَ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا اِلَا غَا اِلَّا غَوَا عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُو وَهُوَا رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللہ نے اپنی سات نو میں عظیم کیا ہے اور اے تھے ہی باس نہیں جس پہ گمبر دے اللہ نے ایک قرآن دی چٹھی نازل فرمائی ہے اللہ ذوالجلال فرماں دے وَإِنَّا قَلَا عَلَا خُلُكِ نَازِيمِ اللہ دے فضل دی واری آئی ہے اللہ فرمان دے نے وَاللَّهُ زُّلَ فَضْلِ الْعَظِيمِ اللہ نے نسبتاں بڑیاں پیاریاں جوڑیاں نے اگر ایک قرآن انسان دا کلام دا تے انجدے جوڑ کوئی نہیں سی جوڑ سکتا ایک قرآن کلام ربد ہے ایک قرآن اللہ دا کلام منظم من اللہ اللہ نے قرآن نو اپنی ذات دن العظیم کر کے جوڑے ہیں میرے پیغمبر وال نسبت کی تی ہے اللہ حضول جلال نے قرآن نو عظیم کے ہے آو قرآن بھی عظمت ایک اور لحاظ دینا سنو میرے دیتوار پاک پیغمبر اسلام نے اس قرآن نو خیر کے ہے اپنی بات نو میں خیر کے ہے میرے پیغمبر جدوں میں خطبہ ارشاد فرمان دینے نبی علیہ السلام پڑھ دینے اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کِتَابُ اللَّهِ ایک کائنات دے لوگ سابتوں پیتر بات اللہ دے قرآن دی باتیں سابتوں افضل باتیں اللہ دے قرآن دی باتیں اور قرآن میں بہتر ہے اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی حدیث بھی خیرتے بہتر ہے میرے پیغمبر خطبے دیں اندر پڑھ دیں وَخَيْرَ الْحَدِيثِ حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے تو بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا راستہ بہترین راستہ اللہ نے میرے پیغمبر نو عطا فرمائے سرات مستقیم عطا فرمائے پھر جس رات قرآن آیا اللہ نے انہوں میں خیر کے ہے اللہ ذل جلال فرمان دینے اِنَّا اَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدَر وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدَر لَيْلَةُ الْقَدَرِ خَيْرٌ مِّنْ عَلْفِ شَغْر اللہ ذل جلال نے سارے مہینے جو رمضان دا مہینہ افضل بنا دیتا کیوں اس مہینے دے اندر قرآن نازل ہوئے اللہ نے انہوں خیر والا مہینہ بنا دیتا اے تھی بس نہیں اللہ ذل جلال نے اس قرآن نو جس امت واسطے نازل فرمایا اس امت نو ہی اللہ نے خیر والا امت قرار دیتا اللہ فرمان دینے کون تم خیرہ امت اوخر جات لینا سے تا مرون بالمعروف وَتَنَهَوْنَا اَنِ الْمُنْكَرِ وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اے قرآن جیس امت واسطے آئے ہیں اے امت خیر والا اینا میں اے امت ساریاں امتاں جو بہتر امت ہیں قرآن دی عظمت ہیں میرے پاک پیغمبر نے انج کر کے بھی بیان کی تھی جڑا قرآن پڑ دیں جڑا قرآن سکھان دیں جڑا قرآن سکھ دیں اے بھی خیر ہیں اے بھی سب تو بہتر ہیں نبی علیہ السلام دا فرمان میرے آقا فرمان دیں خیرکم من تعلم خیرکم من تعلم القرآن وَعَلَّمَهُ جڑا قرآن سکھ دیں جڑا قرآن سکھان دیں اے سب تو بہتر ہیں اے خیر والا ہے اللہ حضر پاک پیغمبر اسلام نے قرآن نو خیر قرار دے دیتا ہے اللہ حضر جلال نے قرآن نو خیر قرار دے دیتا ہے میرے عزیزوں میرے پیاریوں قرآن سکھان والا بھی خیر دے دیں قرآن سکھان والا بھی خیر دیں اور اے سب تو بہترین لوگ نے جڑے قرآن سکھ دینے تے قرآن سکھان دینے لیکن میرے عزیزوں میرے پیاریوں سویڈن دی اندر قرآن دی بے حرمتی کی تھی گئی اسی احتجاج کی میں جناب ریکارڈ کروا سکنے ہیں کیا صرف خالی نعرے بازی کر کے کیا صرف جلوس کر کے اسی اپنا ریکارڈ احتجاج کروا سکنے ہیں نہیں نہیں آؤ قرآن سکھن والے بان جائیے انہوں لوگانوں پتہ ہون مسلمانہ دا قرآن تے عمل کوئی نہیں رہا کہ قرآن دے معامل دے اندر زیرو ہو گیا نے کس سے کہانیاں سن دے تے بیان کر دے نے قرآن دا ترجمہ جان دے نہیں قرآن دا مفہوم جان دے نہیں قرآن نوں سمجھ کے پڑھ دے نہیں آئے دن ایسے واقعات ہن دے رہن دے نہیں اب ایک ہو کیتے اوہی وقت سی کہ جدوں لوگ قرآن نوں سمجھ کے پڑھ دے سی قرآن نوں سکھ کے پڑھ دے سی اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے صحابہ میں سلسلہ احادیث سے صحیحہ دے اندر رہتی ایک رویت پڑھ رہا سی پیغمبر دے جان اسار دس قرآن دیا ایتاں پڑھ دے انہی دیر تک اگے نہیں سی توڑ دے جنہی دیر تک دسانوں جان نہیں سی لیں دے جنہی دیر تک دسانوں سمجھ نہیں سی لیں دے آج اسی قرآن صرف خالی تلاوت واسطے رکھ لے ہے اوہی اللہ ماشاءاللہ رمضان آیات قرآن دی تلاوت کر لئی میرے عزیزو اسی اپنے آپ دے غور کریے اپنے گرے باندی اندر موں دے کے چاکیے ساتھوں اللہ دے عرفہ کتاب قرآن جیڑی اللہ نے آسمان تو ساتھے واسطے نازل فرمائی پیغمبر نے حضرت جبریل دے ذریعے نازل فرمائی اور اس کتاب نو اللہ نے پڑھن دیا ایک حرف دیا دس نیکیا بیان فرما دیتیا اس کتاب دنال ساڑھا سلوکی اسی مہینیت مہینے نہیں کھول دے اسی مہینیت مہینے اس قرآن دی تلاوت نہیں کر دے ساتھیں مسجدہ جو قرآن اٹھ گئے ہیں ساتھیں قرآن جو قرآن اٹھ گئے ہیں ساتھیں عدالتہ جو قرآن اٹھ گئے ہیں ساتھیں تھانے کچھاریاں جو قرآن اٹھ گئے ہیں اس واسطے قرآن نو آجے لوگ زلیل کردے پہنے قرآن دیاں بے حرمتیاں کیتیاں جا رہیانے اگر مسلمان قرآن نو اپنا آئین بنا لیں دے عدالتاں دے اندر کچھہریاں دے اندر پھانیاں دے اندر پرے پچھتاں دے اندر اس قرآن دے ذریعے فیصلے کیتے جاندے اس قرآن نو منیاں جاندہ اس قرآن دے فرامین تے عمل کیتا جاندہ اس قرآن تے مسلمان عمل کرنوارے بن جاندے منو رب کعب آدی قسمے اور لوگا نو اجسارتنا ہندی انہ آئے جنہیں اماملات کردے انہوں دی وجہ ہے انہوں پتا قرآن انہوں عمدہ کوئی نہیں قرآن سمجھ دے کوئی نہیں قرآن جاندے کوئی نہیں قرآن دے مطابق انہ دیاں دالتاں چھے فیصلہ ہندہ کوئی نہیں انہ دی غیارت مر چکی ہے جو مرضی کردے رو چھپنجہ اسلامی ملک انہ دے سربراہان للکاریا جا رہی ہے دعا کرو اللہ انہ گدڑا دے کو لو ساڑھی جان چھڑا دے چھپنجہ اسلامی ملک چھپنجہ اسلامی ملک ترات انجیل زبور آسمانی کتاب آنے اگرچہ انہ دے اندر تحریف ہو چکی ہے اپنی اصل دے برقرار نہیں پر آج تک کسے مسلمان نے انہ کتابہ نو جلایا نہیں جلایا ساڑھے جذبات نل کھیل نا چاندے نے اسی سویڈن فرانس دی اندر دے نہیں جا سکتے لیکن آج تہیہ کر کے جاؤ آج تو بعد اسا قرآن نو سمجھ کے پڑھنے جس مسجد دے اندر ترجمہ کلاس نہیں ہوں دی اس مسجد دے اندر ایشو اٹھاؤ کہ اس مسجد دے اندر ترجمہ کلاس ہونی چاہی دی بچیا نو قرآن سمجھوا بچیا نو قرآن پڑھوا اور آن والا وقت ایڈا پور فتن وقت آن والا دور آن والے حالات ایسے پور فتن نے اگر ماں پہ ہو رائے راست دے نہیں تو مات سوچے جب ہی ساڑھی اولاد بھی رائے راست دے ہوئے گی قرآن نو رشتہ مضبوط کرو قرآن نو ایسا پیار پاؤ جو میں میرے پیغمبر دے یارانے پایا ایڈروں قرآن امد ہے ایڈروں پیغمبر دے پروانے مان کے وخا دیں دے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے قرآن نازلو یا آیات پردہ نازلو یعنی ایڈروں صحابیات نے فوراں مان کے وخا دیتا ہے قرآن نازلو یہ ہے حضرت مستانو حضرت ابو بکر صدیق نے کچھ نہ دیندہ فیصلہ کر لے خالہ ذات پا ہی سی ماں جی آئیشہ تے جدو تومت لگی منافقہ تھی ہاں جو مستانے ہاں ملا دی تھی میرے صدیق اندھے نے آج تو بعد میں تیرے کار کوئی دانہ نہیں کرنا گا جبکہ پورے مہینے تا راشن ہر مہینے اینا دے کار پیج دے سی مارے گریب سی حضرت صدیق نے قسم چک لئی میری بیٹی دے معاملے دی اندر تینو خیال نہ آیا تو منافقہ دی ہاں جہاں ملا لئی ہے جدو قسم چک لئی اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے اللہ نے جنہ نو فضل دیتا ہے اللہ نے جنہ نو نواز خیر کیتی ہے اپنے دلاتے گنڈا نہیں دمار لینیاں چاہی دیاں مارے نو دین دے رہنا چاہی دے قرآن آیا ہے صدیق نے قسم دا کفارہ دے دیتا ہے فوراں حضرت مستاد کا راشن کلنا شروع کر دیتا ہے میرے مصطفیٰ دے یارہ دے جدو قرآن نازل ہویا پیغمبر دے آپ نے تلاوت کی تھی شراب دی حرمت آگئی اینا کڑے ڈرام پرے روڑ دیتے ہیں قرآن میرے پیغمبر دے نازل ہندے صحابہ فوراں مان لیندے نے ایتر قرآن نازل ہویا ہے مسلمانہ دا قبلہ تبدیل ہویا ہے اور نماز دی حالت دے اندر صحابہ نے عمل کر کے وخوا دیتا ہے نماز دی اندر ہی اینا نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا ہے اصا قرآن کی ناگو ماننے نہ ساڑے تھانے کے چہریں نہ عدالتیں نہ ساڑے ملک دے اندر اس ملک دے اندر انگریز دا قنون دے ازمال آگئی ہے گوریاں دے قنون دے ازمال آگئی ہے لیکن رب دے قرآن دا قنون ازمایا گیا کوئی حق حاصل نہیں حکومتی سطح تے اینا نو اپنا احتجاج رکارڈ کروان دا جدو تو آڈیاں عدالتا دے اندر قرآن اٹھ گئے خالی نارے بازی حرمتے قرآن پر جان بھی قربان ہے اور ساڑے وزارانو ساڑے وزیرانو مشیرانو قرآن تا قمدہ نہیں دسو اس قوم واسطے افسوس نہیں تے ہور کی تا جا سکتے ساڑیاں خوشیاں گمیاں جو قرآن اٹھ گئے ہیں ساڑیاں شادیاں جو منگنیاں جو قرآن اٹھ گئے ہیں تینو رخصت کرن لگیاں سیرتے قرآن رکھ دین دینے قرآن میں شکوا گردہ ہوئے گا ظالمان جیڑیاں پیچھے چخان بٹیاں نہیں تیریاں بیٹیاں پہ پردہ میندیاں دیاں رسمہ کی تیاں گان بجان ٹول واجے سارا کچھ کی تا ہی او دو تینو قرآن یاد نہیں ریا انہ تینو کرو کٹل لکیا دے سیرتے قرآن رکھ دی تا ہی اے اصاں اپنے پیراتے آپ قواریاں مروائیاں نے دعا کرو اللہ سنو قرآن الحقیقی پیار نصیب فرما دے اللہ حضور جلال نے ایک قرآن ایک موجزہ بنا کے نازل فرمایا ہے اور اللہ حضور جلال دی قسم قیامت آسک دی یہ قرآن کوئی دبا سکدا نہیں دبا سکدا قرآن ایک موجزہ ہے اور اتنا بڑا موجزہ اللہ نے پہلے پیغمبرانوں میں موجزہ اطاف فرمائے لیکن میری سرکار دا ہر موجزہ ہی منفردے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے موجزہ اطاف فرمایا ہے پتھر دے اے نہ لاتھی ماریے اللہ حضور جلال نے پتھر دے بھی چون چشمیں جاری کر دیتے نے ایک کوئی کمال نہیں آجوی پتھران چون چشمیں جاری ہندے نے آبشارہ جاری ہندیاں نے آجوی پتھران دے بھی چون پانی جاری ہندے نے جو دو میرے مصطفیٰ دیواری آئی اینجے ایک رستے دے اندر ایک سفر دے پیغمبر دے جانی سارا دے گول پانی مک جان دے اردہ گیرد چشمہ کوئی نہیں گھو کوئی نہیں مشکیزیاں چون پانی مک گئے ہیں آمینہ دلال علیہ السلام نے ایک مشکیزے چون پچیا کھچیا پانی لے ہیں اینجے ایک پیالے چھ پاکے آپنیاں پانچ انگلیاں اینجے پیالے چھ ڈبو کے بارکڈیاں نے اللہ نے میرے پیغمبر دیا پانجا انگلیاں چون پانی دے پانج چشمیں جاری کر دیتے نے پانجا انگلہ چون چلیاں پانج نیران اے انگلانی میرے پیر دیاں آہ اہل حدیثان تو سن سجناں جلہ سننیاں مدنی پیر دیاں جیدی عمر دی قسم خدا کھاوے جیدیاں انگلیاں چننو چیر دیاں اے سرب دینال ساٹھ دینال کسے چیز نو توڑ دینا ایک کمال نہیں ہے تے پہلے بھی انگلیاں نو موجزے عطا فرمائے میرے پیغمبر دا موجزہ اللہ نے میرے پیغمبر نو جڑا موجزہ دیتے ہیں آمینہ دے لال نے انگلی دا اشارہ کی دا اللہ نے آسمان دا تن اے چند دو ٹوٹے کر کے وخا دیتا ہے پہلے نبیانو بھی اللہ نے کتاباں عطا فرمائے ہیں کتے زبور آئیے کتے ترات آئیے کتے انجیل آئیے کتے صحیفے آئینے لیکن او نہ دی حفاظت دا اللہ نے ذمہ نہیں اٹھایا او کتاباں اپنی اصل دے قائم نہیں نہ او نہ کتاباں دی اصل مجودے اج نہ او نہ دی زبان مجودے لیکن قرآن ایک ایسا زندہ موجزہ ہے جی دی حفاظت دا زمہ اللہ نے خود اٹھایا قرآن بھی مجودے قرآن دی زبان بھی مجودے انشاءاللہ قرآن نال پیار کرنوالے بھی قیامت تک محفوظ رہنگے موجود رہنگے پہلیاں جیڑیاں کتاباں نے تو انو زبور دا حافظ نہیں ملے گا تو انو ترات دا حافظ نہیں ملے گا تو انو انجیل دا حافظ نہیں ملے گا تو انو کسے صحیفے دا حافظ نہیں ملے گا ساٹھے ملک دی اندر بھی سندھ دی اندر ساٹھے جناب قریب نال دے زیلے ننکانے دی اندر سکھ مجود نے انہ مذہبہ دی اندر انہ دیاں کتاباں دے حافظ کوئی نہیں لیکن قرآن ایک ایسا زندہ موجزہ ہے اللہ ذل جلال دی قسم بچے بھی حافظ نے بچیاں میں قرآن دیا حافظ نے صرف اکھاں بالے ہی نہیں بغیر اکھاں تم ہی قرآن دے حافظ نے اللہ نے قرآن دی حفاظت دا آپ ذمہ اٹھایا ہے یہ اتنا ہی ابرے گا جتنا کے دبا دیں گے قرآن دبن واسطے نہیں آیا قرآن ابرن واسطے آیا ہے اور انشاءاللہ اللہ دے فضل و رحمت دے نال قرآن ابرتا رہے گا لوگ مسلمان ہندے رہنگے انہ نو تکلیف ہندی رہے گی میرے مصطفیٰ علیہ السلام تھے اللہ نے اے جڑی کتاب قرآن نازل فرمائی ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اے دے جائی کتاب اللہ نے پوری دنیا تے نازل نہیں فرمائی اور قرآن دی اندر اللہ ذوالجلال نے اس بات دا اعلان فرما دیتا ہے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک جو اس بات دا اعلان کر دے اللہ فرما دے فاتو بے سورتی ممس لے گی وادو شہداء کم انکن تم صادقین اگر تسی سچے ہو آم دیو قرآن اللہ دا کلام نہیں آؤ پھر قرآن دی مثل کوئی ایک سورت بنا کے لے آؤ ایک سورت نہیں بنا سکتے قرآن جیسی ایک عید بنا کے لے آؤ ایک عید نہیں بنا سکتے علیو تو لے کے یا تک جیڑے رب نے حروف تحجی قرآن اندر استعمال کی تے نے اے غروف کا ڈکے کنا ماں حرفی بنا دے ہو تسی بھی تے عربی دان ہو مکی دے کافری کین دے سی اے اللہ دا کلام نہیں اللہ فرما دے نے اگر اے میرا کلام نہیں تے تسی بنا لاؤ اور تسا بنانا کیے تسی تے علیف اللہ ممین دا مانا نہیں جے دا سکتے قرآن چلا نے حروف مقتعات چیلنج واسطے بیان کی تے فرما قرآن جیسا حرف بنا ہونا تے دور دی گالے اگر تسی کوئی علم دے نالتالک رکھ دے ہو تے انہا حرفان دا میں نمانا ہی داستی ہو کوئی قرآن جیسی کتاب لے آسکیا کوئی قرآن جیسی صورت لے آسکیا کوئی عید جیہ حرف بنا سکیا نہیں بنا سکے نہیں بنا سکے اما انہنو نزلن الزکران و اما لہو لا حافظون میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرما دے نے اے اللہ دا زکریں اللہ نے عیدیاں حفاظ تندہ ذمہ آپ اٹھایاں رنج دی دنیا تا قرآن دیا تلاکتاں خونگیاں اور سب تو زیادہ قرآن دا مان ہے پڑی جانوالی کتاب سب تو زیادہ جناب پڑی جانوالی کتاب دنیا تے سب تو زیادہ تلاوت قرآن دی کیتی جان دی ہے اور قرآن زندہ موجز ہے کوئی کتاب جیدی تو انہو سمجھ نہیں قرآن تو علاوہ تسی اکوری پڑھو گے تسی بور ہو جاؤ گے میں نو سمجھ ہی نہیں کی لکھے ہے جنہو قرآن دا ترجمہ عمدہ نہیں جیڑا قرآن نو سمجھ دا نہیں صرف ساتھا ناظرہ پڑھ دے ایک قرآن نو ایک بری پڑھ دے دو بری پڑھ دے دیل اکتان دا ہی نہیں دیل تھک دا ہی نہیں بندہ پریشان نہیں ہندہ قرآن نو بار بار پڑھن دینا مزید لذت بڑھ دی ہے ایک قرآن زندہ موجز ہے اور ایک قرآن ایسی منظم من اللہ کتاب ہے جنہو پڑھن دینا اللہ جو الجلال نیکیاں عطا فرمان دینا دنیا دے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں جدے ایک حرف پڑھن دینا داسنے کیاں مل جانے قرآن دا ایک حرف پڑھئے اللہ داسنے کیاں عطا فرما دین دینا ایسی عظیم کتاب ہے رہے گی قیامت تک ایک کتاب ہے رینگے ایدنال پیار کرنوالے قیامت تک پھر میں کیوں نہ کموں یاری نال قرآن دے لالے توں اپنا سلطان نصیب جگالے توں جڑے قرآن پڑھنا جان دینے اگر نت نت فرشتے آم دینے پر پیران گیٹ پیچام دینے اونا پیر پرانتے قدم ٹکالے توں یاری نال قرآن دے لالے توں اپنا سلطان نصیب جگالے توں جسا تھی تیرا قرآن ہوئے کاتی قبر والی آسان ہوئے کوئی دھوک نہ حشر میتان ہوئے پڑھ قرآن تے درجے پالے توں یاری نال قرآن دے لالے توں اپنا سلطان نصیب جگالے توں تے تڑب جائیں اے کرم خدا فرمایا ہے سانو پاک قرآن اتایا ہے کسے غور دے ہی سے نہیں آیا ہے پڑھ قرآن دے درجے پالے توں یاری نال قرآن دے لالے توں او قرآن دیا گستاخیاں کرندے آگینے تُسی قرآن نال پیار پالو قرآن دیا تلافتاں شروع کردے ہو قرآن نو پڑھنا شروع کردے ہو قرآن نو سمجھنا شروع کردے ہو قرآن دے فرامین تے عمل کرنا شروع کردے ہو انشاءاللہ قرآن غالب ہو نماز تے اللہ نے نازل کی تے اے غالب ہو کے رہ گا فرمایا ایمہ ناہنو نزلن زکرا و ایمہ لہو لہا فزون اے ساری پریشان نے کہ دن بہ دن قرآن دے منن والے ود دے جمدنے انہنو بڑا مروڑ اٹھ دے اور پھر اے اپنیا خباس نہ دا اظہار کتے جلا کے کردے نے کتے ٹھوٹے مار کے کردے حضرت امام احمد ابن حنبل سب کو رحمت اللہ علیہ قرآن دے حفاظت ہر دور جو ہیے انشاءاللہ قیامت تک قرآن دیا حفاظتا ہن دیا رہنگی وقت دا بادشاہ بادشاہ دے وزیر مشیر سارے قندے نے قرآن اللہ دا کلام نہیں بلکہ مخلوقے قرآن اللہ دا کلام نہیں بلکہ مخلوقے تے کئی درباری ملوانیاں نے ملانے فتوے بھی دے دیتے نے کہ قرآن اللہ دی مخلوقے کلام نہیں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سبر و استقامت پہاڑ احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اللہ جی تھے امام صاحب لیٹے نے اے نا دی قبر تے کروڑا رحمتاں فرما دے ہو اللہ کروٹ کروٹ درجات نوں بلند فرما دے ہو امام صاحب کیا لگے قرآن مخلوق نہیں قرآن اللہ دا کلام ہے وقت دا بادشاہ جیڑ ہے اے نے امام صاحب نوں کے ہیں اگر فتوہ مخلوق دا دیو گے تے بچو گے اگر مخلوق دا فتوہ نہیں دین دے تے میں تو آنوں کڑی تو کڑی سزا دیاں گا حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اندھنے جانتے جا سکتیے پر قرآن مخلوق نہیں کہہ سکتا کیوں دنیا کائنات دے اندر سب تو آلاتِ عرفہ ذات عرش والے رب دی ذات اور رب دی ذات و ذات جدے متعلق قرآن نے کیا ہے کل من علیہ فان و یبقا وجغ رب کا ذل جلال والاکرام ہے ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے ہر مخلوق نے ختم ہو جانا ہے تیرے رب دی ذات نے باقی رہنا ہے اگر رب دی ذات باقی رہ گی قرآن کیونکہ اللہ دا کلام ہے اللہ دی صفت ہے اگر میں مخلوق کماں مخلوق کا موق جان گیاں رب دی ذات اگر باقی رہ گی رب دا کلام بھی باقی روے گا رب دی صفت بھی باقی رہ گی احمد بن حنبل اپنی جان دے ٹکڑے ٹکڑے کروا سکتا ہے پر قرآن نو مخلوق کہہ سکتا نہیں مخلوق کہہ سکتا اندر بند کر دیتا ہے حضرت احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نو بڑیاں سزامہ دیتیا جان دیا نے حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ لکھ دینے جس کوڑے دی نال احمد بن حنبل نو ماریا جان دا اس کو کوڑے دی نال ہاتھیا نو ہکیا جان دا سی ایڈے ڈے تکڑے کوڑے امام صاحب کوڑے کھائی جان دینے پر کہن دینے قرآن اللہ دا کلام ملوانے کہن دینے دے دیو فتوہ مخلوق دا پھر گڑی گالے سزا تو بچ جاؤگے امام صاحب کہن دینے میں مخلوق دا فتوہ دینا نہیں دینا سزا منظور جیل دی اندر ایک چور سی چور ڈکیٹیاں کرتا انہیں دیکھیا امام صاحب نو اینی سخت سزا کہن لگا امام صاحب دو سو تسی حاکتیں ہو کی نہیں امام صاحب کہن لگے میں نو کعبہ دے رابدی قسمیں میں حاکتیں ہیں قرآن مخلوق نہیں اللہ دا کلام ہیں مخلوق منہ دے مخلوق کا ختم ہو جان گیا کلام ربدہ باقی رہے گا تے چور اندر امام صاحب پھر پریشان نہ ہویا جے میں روزانہ چوریاں کرنا جیلہ چمنا سزامہ مل دیا نے میں چوری کر کے مندہ میں غلط کر کے نہیں مندہ پہ آ تسی تے حاک دے ہو حضرت احمد ابن حمبر رحمت اللہ اندر نے میں نو جناب پہاڑ دی طرح مضبوط کر گی چور دی اے گال حضرت احمد ابن حمبر اندر نے قرآن اللہ دا کلام ہیں قلام باقی رہے گا اے دنیا حفاظ تا اللہ دے ذمہ قرآن مٹن واسطے نہیں آیا قرآن بھلند ہون واسطے آیا ہے اے بھکت دیا بادشاہ با میرا دیرا فیصلہ ایک دن آئے گا میرا جنازہ کرے گا اور پھر بھکت آیا ہے احمد ابن حمبر رحمت اللہ فوت ہو جان دے نے اے سوشل میڈیا دا دور نہیں موبائل دا میں سے دا خطو خطاب ٹیلی فون دا دور نہیں جدو امام صاحب فوت ہوئے نے لکھا دی تداد دے اندر لوگ آنے جنازہ پڑھے آ کہ میں حافظ بیر علی زی رحمت اللہ لہ انا دا رسالہ الحدیث او دے اندر پڑھے آ احمد ابن حمبل دا جنازہ وے کے چالی لکھ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نے لیکن امام صاحب نے قرآن مخلوق نہیں کیا اللہ دا کلام ہی کیا جان دے دیتی ہے پر قرآن نو کلام کیا ہے کہ رب دی ذات باقی رہ گی تے رب دا کلام بھی باقی رہ گا او میں گھل مکامہ دلی دا مین چوک اسانیہ دا پادری آ گیا دلی دے مین بزار دے اندر آ گیا ہے آ کے مسلمانہ نو لکا رہا مسلمانو اگر تو آٹی کتاب قرآن سچی ہے آ جو لے آؤ میں اپنی کتاب انجیل لے کے آیا ہے اپنی کتاب نو کیمیکل لے کے لے آیا ہے ایسا مسالہ چاڑ کے لے آیا ہے کہ انو آگ چھ سٹاں تے آگ ساڑے نا انہیں آ کے چیلنج کر دیتا ہے آؤ اگر سچے ہو قرآن لے کے آؤ میں انجیل لے کے آیا ہے اگر گلی دے مین چوک چپالنے ہیں تسی قرآن سٹ دے ہو میں اپنی کتاب انجیل سٹ دے ناما جیڑی کتاب سجی ہوئے گی وہ بچ جائے گی جیڑی چھوٹی ہوئے گی وہ سڑ جائے گی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ لے تک گل پہنچیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ لے امرد مجاہد میں دان چاہ گئے نے اے عیسائیہ دیا پادریہ جیڑا چیلنج آگے کیتا ہے وہ دوبارہ کر قرآن سچ ہے جیڑی کتاب سجی ہوئے گی وہ بچ جائے گی جیڑی چھوٹی ہوئے گی وہ جل جائے گی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ لے تک گل پہنچیے اور ظالمہ اسی دے قرآن پچھا نہیں کر دے اسی دے قرآن آپ نے تو اچھا رکھنے ہیں اسی قرآن آگ جی سٹ دے یہ اے ساٹھا ایمان گوارہ نہیں کر دا آہ اگر تو چیلنج کیتا ہے پھر میری طرفوں بھی چیلنج ہے ان پچی نا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ لیکن دینے تو اپنی انجیل نو سینے نا لائے میں قرآن نو سینے نا لائے دلی دے مین بزار دے اندر اگبال دینے تو انجیل لے کے چھلانگ مار میں قرآن لے کے چھلانگ مار دینے جیڑا سچا ہوئے گا سنے کتاب بچ جائے گا جیڑا چوٹا ہوئے گا سنے کتاب سڑ جائے گا اے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تیرے جیسے اگر آج مرد مجاہد زندہ نے میں نو پتا ہوں دا جیڑا مسالہ میں اپنی انجیل نو چاڑ کے آیا وہ اپنے آپ نو بھی چاڑ کے ہوں دا اے قرآن اللہ دے فضل و رحمت دےنا غالب و نواز دیا ہے اے نو مٹان والے مٹ گئے اے نو ختم کرن والے ختم ہو گئے قرآن آج بھی زندہ ہے اے دے حرف پورے نے اے دے رکوع پورے نے اے دیاں صورتہ پوریاں نے اے دے سبارے پورے نے اے دے جناب اللہ نے منزلہ پوریاں رکھیاں نے اے دے زبر نو کو زیر نہیں بنا سکتا زیر نو کو پیش نہیں بنا سکتا شاہد مد بھی محفوظ نے قرآن آج بھی منظم من اللہ کتاب اے کیوں نہ محفوظ روے اِنَّا نَحْنُو نَزَلْنَا الزِّكْرَان وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اَسَا قُرْآن نُو نَحْزَلْ کیتا ہے اسی او تھے جہا تے نہیں سکتے اگر تُو سالوں لیا جائے تے اسی قرآن دی پیغمبر دی حرمتیں کٹ مار جائیے پر ارشاں والے ارپا میں آج مسلمان نہ دی حکمران نہ دی صورتِ حالوے کے ایک گل کرن لگاں اللہ او گل جڑی سردار عبد المطلب نے کہی سی اللہ کعبہ تیرا گارے دعا تے دیا حفاظ تاں گارلے اسی کمزوراں ارشاں والے ارپا ساڑھے جذباتے بڑھے نے فرکی تے اسی او تھے جلے جائیے اسی پھر اپنی جانتے کھیل کے قرآن دیا حفاظ نہ کر لئیے پر اسی کمزوراں اللہ قرآن دا آپ محافظ بن جا اور قرآن دا میرا رب محافظ ہے انشاءاللہ عیدیاں گستاخیاں کرنوالے زلیل ہون گئے اور پہلا زلیل بھی سڑ کے مرے ہے فران سال آجے گئے ہون جیسے زلیل نے خباست کی تھی اے وی کسونی موت مر سکتا گندی کتے دی موت مرے گا اللہ دے فضل و رحمت دینا لیکن او اسی قرآن دی حفاظت کی میں کر سکنے ہیں اسی قرآن نل پیار کی میں کر سکنے ہیں اسی احتجاج صرف نعر بازی دے نل نہیں صرف جلوسہ جلسیاں دے اندر نہیں قرآن سارے دا سارا توحید دا پیغام دن دا ہے توحید نو اپنا اوڑنا بچھونا بناو قرآن کے اندر فلا و ربک لا یومینون حتی یحکمو کا فیما شجرہ بینہم قرآن اندر پیغمبر نو اپنے فیصلیں اچھ فیصل تسلیم کر لو آؤ پیغمبر دی بات نل پیار کرو نبی پاک دی اتباع کرو قرآن جمعے کے اندر او میں من دے جاؤ قرآن جو پیغام دن دے اندر ان سمجھ کے عمل کر دے جاؤ اور قرآن دی رزانہ تلاوت کرو قرآن نو ترجمہ سمجھ کے پلنا شروع کر دیو انشاءاللہ قرآن غالب ہونایا مغلوب ہونایا نہیں آیا گلم کائیے قرآن دی حرمت جس انداز دن اللہ بھی کوئی توہین کر دے ساڑھے جذبات نل کھیل دے اسی دعا کرنے اللہ ایسے خبیصا نزلیل و رسوا کر دے آخری بات ہے میرا سلام حرمتِ قرآن پر جان بھی قربان ہے میرا وقت عقیدہ نہیں ہر مسلم دا ایمان ہے حرمتِ قرآن پر جان بھی قربان ہے اصا قرآن اتاریا اصا قرآن اتاریا لوگو رب نے خود فرمایا بڑی محفوظ حفاظ تسدی رب نے ذمہ اٹھایا پاک قرآن اتارن والا حافظ نگے بان ہے حرمتِ رسول پر جان بھی قربان ہے میرا فقط عقیدہ نہیں ہر مسلم کا ایمان ہے عظمت شان مقام کی دسان جو جو سینے لاغ گئے قسم خدا دی ویکھیا لوگاں دنیا تے اوچھا گئے عمر صدیق علی تے چوتھا ناشرِ قرآن ہے حضرتِ عثمان عمر صدیق تے علی چوتھا ناشرِ قرآن ہے حرمتِ رسول پر جان بھی قربان ہے میرا فقط عقیدہ نہیں ہر مسلم کا ایمان ہے عزت مال جان اولاد قرآن تو اسی واردیاں گے خون دا آخری قطرہ اے دی حرمت تو بہا دیاں گے بوڑے بچے پینا ماما ہر ایک دا ایلان ہے حرمتِ قرآن پر جان بھی قربان ہے کٹ مرنا حرمتِ قرآن تے ہر مسلم دا نظری آئے گزہ خے قرآن انو ٹنگانگے اساں کیتا خوب تہیائے وٹا کتا کنجر لانتی سبھی ڈندہ شیطان ہے حرمتِ قرآن تے جان بھی قربان ہے قرآن نال پیار کرو قرآن نال محبت کرو اپنے جناب کرا دی اندر مسجدہ دی اندر ترجمہ کلاستہ آغاز کرو قرآن فہمی دا آغاز کرو بیٹیاں نو قرآن سمجھاؤ اور اپنے بیٹیاں نو قرآن سمجھاؤ مسجدہ نمازیاں نو قرآن سمجھاؤ اپنے جناب کاردی فیملی نو قرآن سمجھاؤ اساں قرآن دی حرمت آنا را کیڑے مونہ لانے یاں قرآن دیاں اسی پہ حرمتیاں تھوڑیاں کرنے یاں قرآن سمجھن والی کتاب سی اساں آج تاکہ نو سمجھن دی کوشش نہیں کی تھی تیرے سبول کالج یونیورسٹیز دے اندر سب تو تھوڑی تنہا قرآن سکھان والے دیئے تیرے کالج یونیورسٹیز دے اندر کالجس دے اندر سب تو تھوڑا معافضہ اسلامیات دے ٹیچر دے میں کمیں منہ کے ملک پاکستان دے باسی قرآن نل پیار کرتے میت پڑھان والے دا معافضہ زیادہ انگریزی پڑھان والے دا زیادہ بائیو فزیکس پڑھان والے دا معافضہ زیادہ اسلامیات سکھان والا قرآن پڑھان والا اس ٹیچر دا معافضہ سب تو کام میں انہا نیکی ریکارڈ قائم کروان ہے ففزد بچے نو اسی کے اس نظر دے نالوینے حرمت قرآن تے کٹ مرندہ سی نعرہ دے لانے حافظ قرآن نو اسی کے اس نظر دے نالوینے دیندار بچے نو اسی کے اس نظر دے نالوینے دیندار بیٹی نو اسی کے اس نظر دے نالوینے آؤ اگر دین نل قرآن نل پیار کر دے ہو اے دی حرمت تو کٹ مرن واسطے تیارو قرآن نل قرآن والین الپیار کرنا پہے گا اللہ مینو توانو قرآن دین ال اور قرآن والین الپیار کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ